سلام علیکم سر سر آج پہ چاہ رہی ہوں کہ آپ تو اپنا تعریف کروائیں پیڈی ایت کے حوالے سے بھی اور آپ کے اپنے جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی اور ہمیں بتائیں کہ جو بہت بڑا کام ہوا ہے کہ قرآن پاک کو بریل میں جو آپ لوگ نے کیا ہے اور تفسیر جو کی گئی ہے تو اس حصے میں آپ رہنمائی کی جو باقی لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں یہ دوام سہولتیں ملیں انہیں یہ پتہ ہوگی کہ چیز اب موجود ہے مارکٹ میں جی سر جی بیسکلی میرا نام مکال یینوس ہے اور میں بلائنڈ سکول سے میٹرک کرنے کے بعد سعود افریقہ گیا تھا پڑھنے کے لئے اور اس میں پی ڈی ایف کا بہت بڑا تھا شاید میمیر صاحب نے مشہرہ سے مجھے پڑھنے کے لئے میں جوایا تھا وہاں اسلامی انسٹیٹوٹ میں اور سیون یئرز وہاں سے سٹیڈی کرنے کے بعد سوٹل ترڈین میں جب میں واپس آئے ہیں یہاں پاک کراچی تو الحمدللہ یہ بریل قرآن سے ریلیٹڈ ہی میرا مقام ہے مختلف سکول میں جاکے ہم نے بریل قرآنی کلاسز سٹارٹ کی اور پھر دوہزار پندرہ میں شاید نیمن صاحب نے اور شکیلہ نے ان کے مزید لوگوں نے کراپیس پر میٹنگ کی کہ بھئی اب بریل میں قرآن ہونا چاہیے ریڈی ہو جانا چاہیے پہلے تھا چھپتا بھی تھا لیکن درشی بات ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مشینز خراب ہو جاتی ہیں اداروں میں تو اس کے بعد وہ چھپنا بن ہو گیا تھا اور الحمدللہ ان لوگوں کے زور دینے پر دو دھائی سال کے عرصے پر الحمدللہ ہم نے پورے قرآن کو کمپوز کیا کمپوٹر پر اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ قرآن پورے پاکستان میں کیا بلکہ پاکستان در باہر بھی فری اپس پروائٹ کے چاہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت بہترین گام ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے آخرت کا بہترین ذریعہ بنا دے آپ سب لوگوں کے لئے سر یہ بھی بتائیے کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا تو کیسے لے گا دیکھیں جس کو بھی ضرورت ہے جس کو بھی چاہے ہوتا ہے ہم پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں آیا ان کو بریل آتی ہے نہیں آتی اگر بریل نہیں آتی تو پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں کونس ایریا میں ہیں ان کو ہم بریل سکھانے کا طریقہ ڈھونتے ہیں تو ان کو بریل سکھانے کا طریقہ ڈھونتے ہیں ان کو بریل سکھانے کے بعد وہ کائدہ دیتے ہیں اور جب کائدہ مکمل ہو جاتا ہے پھر ان کو ہم قرآن پروائید کرتے ہیں تو دائشی باتے وہ ان سے نمبرز فیز بک پہ ہیں اس پہ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ ان کو بریل قرآن کی ضرورت ہو یا ان کو سیلک رومنگ کی ضرورت ہے بہت سارے بلائنس ہیں جو کہ اب تک گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں جانتے کہ بلائن پرسنس کے لئے کچھ فیسیلٹیز مہیا ہیں اور وہ بھی ایک سائٹیڈ پرسن کی طرح اپنی زندگی بزارت ہے تمام چیزوں کو تمام معاملات کو ہندل کرتے ہو گزار سکتے ہیں دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے دوسروں پر سہارا بن سکتے ہیں تو وہ تمام فیسیلٹیز انشاء اللہ مہیا ہیں ان کو مکمل طور پر جانتے ہیں اپنے اس کے لئے کچھ فرمین میں لکھ کر دوں گی اس میں لکھوں میں لکھ کر دوں گی اس میں کہ تھوڑا سا برولی بھی ایڈرس بتا دیں تو اچھا رہے گا سننے والوں کے لئے یہ ہے کہ ایک ٹھوئی کے آپ نمبر نوٹ کر لیں میرا 0331-811-5883 اس نمبر پہ آپ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور ادارہ جو ہے ہمارا بلائنڈ نسوس فانڈیشن پاکستان کی نام سے ہے میرا ادارہ اور وہ بلزار ہجری میں ہے گلزاری جی کے علاقے میں میرا ادارہ بلاغ ٹھو میں ہے تو آپ کونٹیک کر سکتے ہیں وہاں ہمارے ادارے میں بھی آسکتے ہیں وزیٹ کے لئے اور قرآن حاصل کرنے کے لئے اور الحمدللہ اور 40 بکس بھی ہیں بریل میں اسلامی بکس بھی ہیں اور ادارہ میکزین بھی ہیں الحمدللہ پاکستان کی اسٹری میں ابھی بریل میکزین چھپنے والا ہمارے ادارہ سے شاہ ہوتے ہیں تیروہینے بعد اور پورے پانکستان میں جاتا ہے انشاءاللہ آپ اسے دیئے نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں اور ہمارے آفیس پر وزیٹ کر سکتے ہیں جزاک اللہ سر خوش رہی ہے اللہ تعالیٰہ نیکیوں کو قبول فرمائے لی halfway through اورが چین بھی ہیں اینج Schnall موسیقی